بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آج میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ بتاؤں زوم اپلیکیشن اپنے موبائل فونز ٹیبلیٹ لیپ ٹاپس اور ڈیکس ٹاپ کمپیٹر میں کیسے انسٹال اور یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگی آسانی کے لیے یہاں میں نے آج کی ویڈیو کو چار کٹیگریز میں ریوائٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ٹائم لیپ بھی موجود ہے تو آپ با آسانی ڈیریکٹ جم کر سکتے ہیں اپنے سرچ کانٹینٹ اور ڈیزائر کانٹینٹ پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہاو ٹو ڈانلوڈ اور انسٹال زوم اپلیکیشن اس کے بعد میں بتاؤں گا ہاو ٹو جوائن میٹنگ ایز اگیس اور ہاو ٹو یوز زوم ایز اگیس اس کے لیے ہمیں کوئی اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں صرف جوائننگ یو آر ایل جو کہ ہوسٹ پروائیٹ کرے گا یا تو میٹنگ آئی ڈی ویٹ پاسورٹ چاہیے ہوگا جو کہ ہوسٹ ہی پروائیٹ کرے گا ایز اگیس میٹنگ جوائن کرنے کے بعد ہم اس کے کچھ فیچرز بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ہاو ٹو ایرینج ای میٹنگ ایز ای ہوسٹ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم خود ہوسٹنگ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو زوم اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا جو کہ کچھ ہی اس ٹیس میں بہت آسانی سے ہو جائے گا لاس میں ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کریٹنگ آز زوم اکاؤنٹ ویٹ لیمیٹڈ فیچرز بیسک یوزرز جو کہ فری ورزن ہوگا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاو ٹو ڈانلوڈ اور انسٹال زوم اپلیکیشن سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور پہ جا کر سرچ کریں گے زوم اور وہاں آپ نے جا کر زوم کلاوڈ میٹنگ پہ جانا ہے اور کلیک آن انسٹال بٹن دین ایکسپٹ یہ ڈانلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ سلو لے کر چلوں تاکہ بیسک یوزرز کو بھی بہ آسانی یہ تمام پروسس سمجھ آجائے جب تک یہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اسٹے ایٹ ہوم اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیار لکھیں اس لوگ ڈاؤن میں یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے آپ اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں لائک ووٹس اپ میں آپ صرف چار میمبر سے ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں فیس بک ایٹھنگ ٹوائنٹی ٹین میمبرز اللہ کرتا ہے لیکن زوم سے آپ اپ ٹو ہنڈریڈ میمبرز سے ویڈیو کانفرینس کر سکتے ہیں یا کوئی لیکچر دینا ہو کوئی آفیس میٹنگ اور اینیٹھنگ اوکے اب یہ ڈانلوڈ ہو چکا ہے اور خود ہی انسٹال ہو جائے گا آپ کی ڈیوائس میں انسٹال ہونے کے بعد یہاں اپن کا اپشن آ جائے گا آپ نے اس انسٹال اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے there we go now we are going to join a meeting as a guest اس کے لئے ہمیں meeting id required ہوگی جو کہ host provide کرے گا wait i have one type a name click on join meeting now you have to enter a password جو کہ آپ کے host نے آپ کو یہ تمام چیزیں provide کی ہوئیں گی یا تو meeting link provide کیا ہوگا جس سے آپ اس meeting کا حصہ بن سکتے ہیں okay wait for the admin well congratulations we are in ڈھیک ہے جناب okay let me use this option and here are some options like raise your hand here are some options like raise your hand اس میں سب سے interesting feature جو مجھے لگتا ہے وہ یہ share options ہیں یہاں آپ اپنے mobile laptop کی drive کا data بھی share کر سکتے ہیں online url even کہ آپ اپنی mobile screen laptop desktop screen بھی share کر سکتے ہیں تمام members کے ساتھ اس میں last option share white board اس پہ جاتے ہیں okay یہاں left bottom پہ آپ کو ایک pencil دکھ رہی ہوگی جس سے آپ draw کر سکتے ہیں like this اور مزید option کے لیے نیچے دیئے گئے ایرو پہ کلک کریں جہاں آپ کو مختلف colors بھی available ہوں گے click on a new board یہاں آپ ایسے 12 white board open کر سکتے ہیں ایک وقت میں let me draw something اس سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنے boards open ہیں اور کسی کو بھی select کر کے اس میں editing removing کر سکتے ہیں in case you remove something or everything by mistake you're going to do and undo it as well here is a eraser too یہاں white board میں options تھوڑے اور زیادہ آ جائیں گے so you can manage well یہاں اوپر میٹنگ ID and Passport show ہو رہا ہے جس کی مدد سے آپ کسی کو بھی invite کر سکتے ہیں اس میٹنگ میں leave leave میٹنگ اوکی now how to arrange a meeting as a host click on sign up enter a date of birth then click on set enter your email address your first name your last name آپ اپنا نام بعد میں change بھی کر سکتے ہیں I agree اس کو کرنے کے بعد آپ کو اپنی email ID پہ zoom کی طرف سے ایک email receive ہوگی چلے آئیں اس کو دیکھتے ہیں go to your account check your inbox or spam box click on zoom email here you can see activate account click on that click no and continue create your password confirm your password click on continue password لازمی 8 characters کا ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی ایک نمبر لازمی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ small alphabet اور capital alphabet میں سے بھی ایک ایک alphabet لازمی ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے اپنا password رکھا z i mean small z small double o capital m one two three four so آپ کا password complete ہو جائے گا اچھا continue invite ایمیل ادرس جوزم درست پاسور اپنے کا سانت ایمید کاری ایمید سانت ایمید سانت ایمید 찾아ری پورید شیر ملطانات سانت ایمید ایمید ، آہخری شروع مطلوبی تعالی شروع مطلوبی دکھل رہے مطلوبی آپ کے ماتے کے شروع موجود آپ کے ماتے میں ،مجھ باقورتان آپ کے ماتے میں ،مجھ بیятی کس نے خوالбы اور ماتے کے ماتے میں ،مجھ بیٹا ہے let's him امدردت جماعی بیٹا درمی Puis은ی امید لیکن اس کے بعد سے آپ اس روم میں موجود رہیں گے دوبارہ ہوسٹنگ کرنے کے لیے اس یوزر سے کانٹیک کرنا پڑے گا جس کو آپ نے ہوسٹ بنا رہا ہے اور اس سے کہنا ہوگا کہ آپ مجھے ہوسٹ بناو اینیویز ایم دی ہوسٹ اگین آپ یہاں سے دوسرے ممبرز کو بھی انوائیٹ کر سکتے ہیں وائیر میٹنگ یو آریل اور میٹنگ آئیڈی پاسفر آپ تمام یوزرز کو میوٹ اور ان میوٹ بھی کر سکتے ہیں میٹنگ سیکنگ ہیر آر سم آفشنز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے مجھے امید ہے میں نے تمام ٹاپکس کور کر لیے ہوں گے اگر نہیں تو کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میٹنگ ڈسکنیک کرنے کے لیے رائٹ ٹاپ پہ لیف پہ کلک کریں لیف میٹنگ کرنے سے آپ اس میٹنگ سے بہر آ جائیں گے اور اس دوران آپ کوئی دوسری میٹنگ ہوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بیسک اکاؤن یعنی فری ورزن یوز کر رہے ہیں اینڈ میٹنگ کرنے سے میٹنگ اینڈ ہو جائے گی فور آل میمبرز اور اس کے بعد آپ دوسری میٹنگ بھی ایرنج کر سکتے ہیں ایک اور ایمپورٹن بات فری ورزن میں فورٹی منٹس کے بعد میٹنگ آرٹو ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جبکہ پیڈ ورزن میں کافی سارے اور مزید فیچرز ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں میکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی اس میں سو سے زیادہ پارٹیسپنگ ایڈ ہو سکتے ہیں پاس سو ہزار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں ہیں اس میں ریکارڈنگ کی کیٹرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہوسٹ کو پہلے لاؤ کرنا ہوگا ریکارڈنگ اپنا خوب سارا خیار لکھیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ